السلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم صفحہ نمبر تین پر اخلاق نربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آج کا عنوان ہے ہم پڑھیں گے اس میں ہم حضرت وحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مداوت عمل مطلب ایک مسلسل عمل کو کہتے ہیں جو اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے اس میں یہ مطلب ہے کہ انسان اس قدر مستقل رہے مستقل مزاج کے ساتھ رہے اور اس کی فطرت ثانیہ مطلب اس کی فطرت میں شامل ہو جائے انسان کے تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے اور وہ فطرتاً اسی پر مجبور ہے لیکن اخلاق کا ایک دکیت نکتہ یہ ہے کہ انسان اپنے لئے اخلاقی حسنہ کا جو پہلو پسند کرے جو انسان اپنے لئے پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے اس کو پھورا کرے اور اسی طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کر کے گویا اپنے اختیار کے باوجود اس کام کرنے پر مجبور رہے اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کرنے کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرست ہو ہی نہیں سکتی مطلب لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں مطلب ان تمام کے باوجود یہ اس طرح افعال فیل کی جمع ہے چاری ہوتے ہیں جیسے افتاب سے روشنی مطلب سورچ ہی ہمیں روشنی دے سکتا ہے درخت سے ہی پھل پھول سے خوشبو پھول سے ہی اک сожалению سورچ روشنی ہوسی خصوصیات اس سے کسی حالت نہیں مطلب یہ خصوصیات نہ ہم سورچر روشنی کسی کو تبدیل کر سکتے ہیں نہ درخت سے پھل کسی اور کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں اسی کا نام استقامت حلال و مدامت عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام کاموں میں اسی حصول کی پاپندی فرماتے تھے مطلب اسی حصول کو انہوں نے ہمیشہ اپنایا جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اسی پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی حصول سے پیدا ہوا ہے سنت وہ فعل ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداوت فرمائی وہ بغیر کسی قوی مانے کہ کبھی اس کو ترک نہیں کیا اس کو کبھی نہیں چھوڑا اس بنا پر جس قدر سنن ہے سنن یہ سنت کی جمع ہے وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حلال و مدامت عمل کی نقابل انکار مثالیں ہیں یہ تھا مدامت عمل مطلب مسلسل عمل پر قائم رہنے ہیں اس کے بات ہے ہمارے پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن خلق حلق کی جمع خلق حضرت علی حضرت عائشہ حضرت آنس جیدالانہ حضرت ہند جیدالانہ بن ابی حالہ بغیرہ جو مدتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے ان سب کا متفقہ بیان ہے مطلب ان سب کا ایک ہی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرب مزاج خوش اخلاق و نیک سیرت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستہ تھا وقار و مطان ات سے گفتو فرماتے کبھی کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود سلام کرتے مسافہ فرماتے ہاتھ میں لاتے کوئی شخص چھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اسی وقت اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے لب اس کے پاس اسی طرح رہتے جب تک وہ خود مو نہ ہٹا لے مسافہ میں بھی یہی معمول تھا یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑ دے اکثر نوکر چاکر لونڈی غلام قدمت اقدس میں پانی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں ہاتھ ڈال دے تاکہ متبرک ہو جائے اس میں ہاتھ ڈال دیتے تاکہ متبرک ہو جائے جاروں کا دن سردیوں کا دن صبح کا وقت ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے مجالے سے صحبت میں لوگوں کی ناغوار باتوں کو برداش نماتے ان کا اظہار نہ کرتے لیکن تب کبھی ان کو بابر لگ جاتی تو وہ اظہار نہ کرتے کسی شخص کی کوئی بات نہ آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے ایک دفعہ آپ صاحب عرب کے دستور کے مطابق زافران لگا کر خدمت میں حاضر ہوا ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زافران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھوڑا لے مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہ رہتی تھی ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ردائے مبارک ردائے جادر بچھا دیتے تھے کسی کی کوئی بار بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ سیغہ نائیم کے ساتھ مطلب عام نسالوں کے ساتھ مطلب آسان الفاظ میں فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں لوگ ایسا کہتے ہیں بار لوگوں کی یہ عادت ہے کہ یہ طریقہ ابحام اس لئے فرماتے تھے کہ شخص سے مخصوص کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس سے غیرت میں کمی نہ آئے یہ تھا اپنے خلق کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے صفحہ نمبر چار پر آپ کو سمجھا گئی ہوگی آپ نے اس کو خود بھی اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس کے مشہم انفاظ اپنے کتاب پر لکھو ہے امید کرتی ہو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اپنا خیال لکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ